بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ناظرین یہ پروگرام آج کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم خوشکبری سنانا چاہتا ہوں جو آج کا بہت ہی بڑا ہائی لائٹ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہمارے ہنڈرڈ تھاؤزن سبسکرائبر کا جو ایک ہمارا لیمٹ تھا وہ الحمدللہ پچھلی دنوں میں ہمیں یہ ٹارگٹ اچیو ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بے حد محبت اور آپ کے حضر سے تعلق اور علمی استفادے کی نشانی ہے کہ آپ کس قدر حضر سے محبت کرتے ہیں کس قدر حضر سے علمی استفادہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا کہ ہمارے اس وقت یوٹیوب پر ہنڈرڈ تھاؤزن سبسکرائبر ہیں اب آپ کو ایک اس پر اوپر ایک دوری خوشی یہ بتاؤں کہ ماہرین کی کچھ رائے یہ ہے بہت سے ماہرین نے ہمیں کانٹیکٹ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے چینل کے حق میں یہ دوری خوشکبری ہے وہ اس طرح کہ مختلف جو اسلامی چینلز بنے ہوئے ہیں ان پہ بہت سے ماہرین بیٹھ کے دین کی باتیں کرتے ہیں بہت ساری ملٹیپل پرسنیلٹیز جو ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین جو ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں اور پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان سب کی جو ہے کلیکٹف فالوئنگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے کسی چینل پہ مثال کے طور پر دس کالرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں تو دس مختلف لوگوں کی فالوئنگ سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے اس چینل کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر حضرت ماشاءاللہ جو ہے اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہیں حضرت جو ہے پوری اپنی ذات کے اندر ایک انسٹیوٹ ہیں جو ہر پہلو پر اکیلے ہی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کو آپ لوگ سراتے ہیں اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں آپ عالمی ایشوز کا پروگرام دیکھ لیجئے تو ایک سیاسی اپینین حضرت سے آپ حاصل کرتے ہیں کشکولِ معرفت دیکھ لیجئے تو بہت سی علمی باتیں اور بہت سے روحانی وظائف آپ حضرت سے حاصل کرتے ہیں روح کی باتیں دیکھ لیجئے اسی طرح سے بہت سے پروگرامز مختلف ڈائمنشن سے آپ کو دین کی باتیں پہنچائے جاتی ہیں اور ایک شخص سے واحد تو یہ ہنڈر تھاؤزن کی جو فالوئنگ ہے وہ خاص حضرت ہی کی اکیلے کی کاوش ہے جس پر ہم حضرت کے بہت زیادہ ممنون بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں اور ہم ان کو کانگراجولیٹ کرتے ہیں اس عظیم کامیابی پر تو حضرت ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے آپ نے ماشاءاللہ حاصل کی اور جیسے کہ آپ ایک شخص واحد ہیں جو ایک پورا ایک انسٹیوٹ ہیں اور ہر پہلو سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے بھارت میں اس پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے اساتذہ میرے بزرگ اور میرے پیر و مرشد کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک ازاز سے مختلف جنب و پہلوں سے کام لیے ہیں اور مختلف انداز سے میں دین کے مختلف شعب پر کام کر رہا ہوں اور حقیقت ہے کہ یہ زہرہ کی آپ ذرات کا حسن زنبی ہے اور یہ ناظرین کی بھی ایک محبت ہے کہ انہوں نے ایک شخص واحد سے مختلف پہلوں سے آج وہ استفادہ کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ ماہرین کی رہی یہ ہے کہ شخص واحد جو ہے وہ مختلف پہلوں سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے دعا کیلئے ایک عنوان مل گیا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقع مجھے ملٹی ٹیلینٹڈ بنا دے کہ مختلف میری حدد پیدا واقع ہو جائے یہ تو آپ ذراعات کا حسن زنہ ہے اور اس کو اللہ حقیقت سے بدل دے اور میری تو اور مزید کوشش ہوتی ہے کہ اور بہت کچھ ہے جو کہتا ہے کہ بزرگوں سے سیکھا ان کی جوتیوں کے صدقے سے ملا ہے اور میری چاہت ہوتی ہے کہ وہ بھی میں جو لوگوں کے سامنے پیش کروں اپنے وقت پہ انشاءاللہ وہ چیز بھی میں سامنے لاتا رہوں گا مجھے امید ہے آپ کی کلاسز سے اور آپ کے پروگرام سے تو لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر آپ کی رسپونسیبیلٹی آپ سمجھئے کہ اور بڑھ گئی ہے اس وقت آپ نے اپنی محنت سے اس کو سبسکرپشن کو ہنڈر تھاؤزن تک پہنچایا اب ہمارا نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ون ملین کا ہے تو یہ ہنڈر تھاؤزن سبسکرائبرز یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام حق کو جو حضرت پہنچا رہے ہیں اپنے دردے دل کے ساتھ یہ اتنی بڑی سچائی جو حضرت آپ کے سامنے اپنے دردے دل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو بانٹیے اور یہ آپ کے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنے گا کیونکہ یہ دعوت حق ہے یہ دعوت حق ہے یہ کوئی عام کوئی ایسا کوئی چینل نہیں ہے جس کے اندر اور بھی مفاد ہوں یہ خاص دعوت حق ہے جو حضرت اپنا دردے دل بیان کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس مشن میں ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے اور اب نیکس ٹیپ میں اس کو ون ملین تک پہنچائیں گے تو پھر ہم اس کے لئے خصوصی پروگرام رکھیں گے موسیقا موسیقا